ہیلو دوستو ساگتہ ہمارا یوٹیوب چینل تارگیٹ اول جی کے ایجو کیسن میں دوستو میں آپ کا مطر سواسس کرمکار ساگت کتاو آپ کا اس مہت پرنو بیڈیو میں آج دوستو ہم اس بیڈیو میں بات کرنے والے کی کون بنے گا کڑا پت دوئی بائیس کے گراؤنڈ اوڈیسن میں دوئی بائیس کے جی کے اینڈ کارنڈ افرنس کے ٹوپ ٹوئینٹی کیسن کو اس بیڈیو میں دیکھیں گے ہنڈی میں ہے دوستو اس بیڈیو پارٹ ایٹ اس بیڈیو میں لائے ہیں تو بیڈیو کو بینا اسکپ کرتے بیڈیو کو این تک جنرل بنے رہے بہر بہر انپورٹن ہوگا دوستو بیڈیو تو چلیے بیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں فرسٹ کسن ہے ان میں سے کسی سیمانتو گاندھی کہا جاتا تھا صحیح جواب ہے اپسن ڈی عبدالگفر کھان دیکھیں عبدالگفر کھان کو سیمانتو گاندھی کے نام سے جانا جاتا تھا نیشٹ کسن دیکھیں نیشٹ کسن ایک کسن مر 2 مکہ منتر کی نیجوکتی کون کرتا ہے تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن اے راجعپال راجعپال مکہ منتر کی نیجوکتی کرتا ہے نیشٹ کسن کا طرف چلتے ہیں نیشٹ کسن اے کسن مر 3 ناغالینڈ بھارت کا بیدیپ راجع کب بنا ان کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن اے 1964 دیکھیں 1964 میں ناغالینڈ بھارت کے بیدیپ راجعب بنا ہے نیشٹ کسن اے کسن مر 4 ایمی با میں کل کتنے سیل یا کوسی کا ہوتے ہیں تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن بی 2 دیکھیں دوستو ایمی با کے کل کسی کا ہوتے ہیں 2 آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے نیشٹ کسن اے کسن 5 ریفی جیکٹر میں کون سی گیٹس پوجکتی کی جاتی ہے ان کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن سی پی آن پی آن ریفی جیکٹر میں پوجکتی کی جاتی ہے نیشٹ کسن دیکھیں نیشٹ کسن اے کسن 6 رابندرانہ ٹائگر نے بھارت کے راشتیہ گان کے علاوہ کس ایک اور دیش کا راشتیہ گان لکھا ان کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن بی بانگلہ دیش دیکھیں بانگلہ دیش کے راشتیہ گان رابندرانہ ٹائگر نے لکھا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے نیشٹ کسن کا طرف چلتے ہیں نیشٹ کسن اے کسن 7 ہٹر کے تار کس چیز بنے ہوتے ہیں تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو اپسن اے نائکروم ہے کہ نائکروم کے ہٹر تار چیز سے بنا ہوتا ہے نیشٹ کسن کے طرف چلتے ہیں نیشٹ کسن 8 ایک بچشکا سب سے بڑا ندی دیپ مانجولی جو کی اسم کی کس جیلے میں استی تھے تو دیکھیں سب سے بڑا بچشکا دیپ مانجولی دیپ آسام راج personalized میں استی تھے ان کی جیلا میں پڑتا ہے تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن اے پاتالپوری پاتالپوری میں آسام راج کے مانجولی ندی دیپ سب سے بڑا بچشکا سب سے بڑا دیپ استی تھے ماندیروں کا پسپ بھمی بھارت کے کس راجوں کو کہا جاتا ہے تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسن سی تامین نادو دیکھیں تامین نادو ماندیروں کا پسپ بھمی بھارت کے کہا جاتا ہے نیسٹ کسن کا ترپ چلتے ہیں نیسٹ ماندیروں کا ترپ چلتے ہیں تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسن ڈی اسٹیل دیکھیں دھنیروں کا ترپ چلتے ہیں ہمارے سور پریبار میں کتنے گروہ ہوتے ہیں تو دیکھیں ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسن بھی ایٹ ابھی بھارت مان میں ہمارے سور پریبار میں ایٹ گروہ ہے دوستو ان اس سے پہلے نو گروہ تھے جو کی پلوٹو تھے ان کو ہٹا دیے گئے ہیں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے نیسٹ کسن میں بارہ پوتراج سمان کس سطر میں دیا جاتا ہے تو دیکھیں پوتراج سمان دیا جاتا ہے سنگیت میں تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسن بھی سنگیت سنگیت میں پوتراج سمان دیا جاتا ہے نیسٹ کسن دیکھیں کسن میں تیرا بہاگ بیہو مکہ روپ سے کس اترپورو بھارت کے پدیس کا تہار ہے تو ان کا صحیح جواب دوستو ہو جائے گا آپسن ڈی اسام دیکھیں اسام راج کے بیہو مکہ پرب ہے دوستو بیہو اسام کے مکہ پرب ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے نیسٹ کسن میں چودہ آپ کو بتانا ہے کہ کون سے مندل میں سیب کی آرادھنا نیٹ راج کے روم میں کی جاتی ہے تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسن ڈی چیدام برم دیکھیں چیدام برم میں سیب کی آرادھنا نیٹ راج کے روم میں کی جاتی ہے نیسٹ کسن ایک سنگ پندرہ آپ کو بتانا ہے کہ 38 سستر میں نوبل پورس کر پانے والے پتھا میں بھارتیو کون تھی تو ان کا صحیح جواب ہے آپسن اے امرتہ سین امرتہ سین 18 سستر میں نوبل پورس کر پانے والے پتھا میں بھارتیو تھے نیکس ٹکرسن سولہ بھارت کا سب سے بڑا مہا سنگرہ لے کون سا ہے تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپسن سی اندرہ پادیش پادیش پران تک سنگرہ لائی دیکھیں اندرہ پادیش کے پادیش شیخ پوشترالائی سنگرالائی بھارت کے سب سے بڑا مہا سنگرالائی ہے نیشٹ قیشن دیکھیں کسینا سترہ بھارت کے پتھم سیک پدھان منتری کون تھے تو ان کا سہی جواب ہو جائے گا دوستو اوپسن ڈی ڈکٹر مان مہن سنگ ڈکٹر مانمہان سنگھ بھارت کے پتھم سیکھ پدھان منطری تھے نیسٹ قیسن دیکھیں نیسٹ قیسن اٹھرا پتھم بھارتے چکیس سکھ کون تھے ان کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن بی کادم مری گانگولی کادم مری گانگولی پتھم مہلا چکیس سکھ تھے نیسٹ قیسن دیکھیں قیسن انیس گوہا کو پتوگال سے کب آجاد کروایا گیا تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو اپسن سی انیس سکھو سٹھ دیکھیں انیس سکھو سٹھ میں گوہا کو پتوگال سے آجاد کروایا گیا تھا نیسٹ قیسن ایک قیسن نمبر 20 ایک ویڈیو کا انتیم قیسن ہے دوستو بیسہ کی تحار کس دھرم میں لوگ مناتے ہیں تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن سی سیک دیکھیں دوستو سیک دھرم کے بیسہ کی تحار منایا جاتا ہے تو آپ کو یہ موسٹ انپورنٹ قیسن ہوگا دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے تو دوستو ایک بیس سکھو سٹھ کے بھی سی اوڈیسن کے لیے ہیلپ فل ہوگا تو ویڈیو کو پسند آتا تو ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو ایک سا جاتا سا جاتا سیار کرنا جو نئے ہیں سسکرائب کرنا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈویں تب تک کے لیے